امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانا سٹی وسیر آباد میں درش کر لیا گیا خیال رہے کہ آج دوران سمات سپریم کورٹ آف پاکستان نے امران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درش کرنے کی ہدایت دی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقدمہ قتل اخدام قتل تہشدگردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے مقدمے میں موقع سے گرفتار ملزم نوید کو باق قائدہ نامزد کیا گیا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا ملزم نوید اس وقت سی ٹی ڈی کی حراست میں لاہور میں ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے بعد ایف آئی آر کو عام کیا جائے گا یاد رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان تین نویمبر کو وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران ہونے والے قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں